السلام علیکم آج میں آپ کو ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی جن کی ساری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزری ہے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا وہ عظیم شخصیت حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو ہیں حضر خالد بن ولید کا نام خالد اور لکب صحف اللہ تھا آپ علیہ وسلم کے والد کا نام ولید اور والدہ کا نام لبابا تھا آپ علیہ وسلم کی والدہ امی المومنین حضرت محمونہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی آپ علیہ وسلم کا خاندان زمانہ جہلیت میں بھی معزز تھا حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آچانک خیال آیا کہ میں جس جنگ میں بھی عزیز تعالیٰ کے خلاف جاتا ہوں واپسی پر میرے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے میرا دل مجھے ملامت کرتا ہے کہ تیری کوششیں بے فائدہ ہیں چنانچہ حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو کے دل میں اسلام کی دعوت اسلام کی محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اس میں اضافہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو کے بارے میں یہ الفاظ کہے حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو تعجب ہے کہ خالد جیسا اقل مند انسان ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے جنانچہ حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو حضر عزیز تعالیٰ عنہو اور حضر عمرو بن علاس عزیز تعالیٰ عنہو کے ساتھ مدینہ بن نورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہو سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے آٹھ ہجری میں جنگ موتہ لڑی گئی حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی لڑائی تھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار جانساروں کا لشکر تیار فرمایا لشکر روانہ کرتے ہوئے وقت فرمایا کہ حضر زید بن حرصر عزیز تعالیٰ عنہو فوج کے سپہ سلار ہوں گے اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو فوج کے سپہ سلار حضر جعفر بن ابھی طالب ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہے اپنا سپہ سلار بنا لیں جنانچہ حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو کو ان تینوں سپہ سلاروں کے بعد سپہ سلار بنایا گیا حضر خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو نے بہادری کے جہور دکھاتے ہوئے مسلمانوں کو دشمن کے نرگے سے نکال دیا اس وقت اپرل زالانہو کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوٹی مہادری کی بنا پر اپرل زالانہو کو صحف اللہ کا خطاب حاصل ہوا اپرل زالانہو کی زندگی جنگ کے میدانوں میں گزری لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی بستر مرک پر آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں جنگ کے میدان میں شہید ہوں لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ میں اپنے موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں حضرت خالد بن ولید عزیز تعالیٰ عنہو 21 ہجری کو حمیس کے قریب ایک گاؤں میں وفات پا گئے شکریہ